بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں الیکزنڈر پوک کی شہر ایہ فاق نظم The Rape of the Lock کی موقع پک پوئیم ہے موقع پک پوئیم ہوتی کیا ہے کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں الیکزنڈر پوک کی یہ جو نظم ہے The Rape of the Lock اس کا ٹائٹل کیوں ہے اس کی سمری کیا ہے یہ سب ہم آج کے لیکچر میں بات کرنے جا رہے ہیں اور ہاں جی جہاں یہ ماوس کا کلک ہے یہاں پر آپ نے لگا لینا ہے یہ پاپ نہیں بلکہ پوپ نہ کہ ہندی والا پاپ وہ نہیں تھا الیکزنڈر پوپ جناب نام ہے اکیس مئی سولہ سوٹھاسی کو پیدا ہوئے تیس مئی سترہ سو چوالیس کو انتقال کر گئے پوپ یہاں بھی اسی طرح پوپ یہ لگانا ہے جی آپ نے پوپ was an 18th century English poet best known for his epic poem The Rape of the Lock and his translation of Homer's Iliad Homer کی شہر اے فاق کتاب epic poem ہے Iliad اور Odyssey دو ہیں اس میں سے Iliad کا translation اس نے کیا تھا یہ دو بڑی وجوہات تھیں اس کی شہرت کی اور اس کی پائندگی کی اب تک رہ جانے کی He is famous for historical words and use of heroic couplet heroic couplet کا بہت استعمال کیا چوسر نے English poetry میں جس کا آواز کیا تھا وہی couplet یعنی مطلع اردو میں یعنی rhyme scheme ملے گی پہلے اور دوسرے AA یعنی کے پہلے اور دوسرے مصرے کی لائن کی AA, BB, CC, DD یہ ہے heroic couplet اس کا بھی بہت امدہ استعمال کیا Alexander کوپ نے اور وہ ہم دیکھیں گے اس پوئیم میں بھی couplet کا کتنا بہترین استعمال کیا گیا ہے پانچ کے پانچ کینٹوز دو the rape of the lock کے ہیں وہ تمام بھرپور ہیں heroic couplet سے خوبصورت rhyme scheme خوبصورت similies epic کی یعنی تمام خصوصیات سے بھرپور ایک نظم ہے the rape of the lock the rape of the lock چیپ شروع کرتے ہیں اس کی سمری it is one of the most well-known epic in the english language english language میں بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ سب سے مشہور ہے one of the most بھی نہ کہا جائے بلکہ کہا جائے the most well-known the most popular magnum opus not only of Alexander poor but of english poetry تو وہ ہے the rape of the lock the meaning of rape is the act of seizing and carrying off by force زبردستی کسی سے کوئی چیز ہتھیا لینا seize کر لینا قبضہ جمع لینا اس پر چھین لینا کسی چیز کو یہ ہے یہاں مطلب rape کا نہ کہ وہ جو کہ آپ کو ڈکشنری مطلب دے گی physical rape وہ نہیں ہے بلکہ جھپٹ لینا چھین لینا کسی چیز کا کسی چیز سے زیادتی کر لینا اس کے میار پر پورا نہ اترنا کسی چیز پر تو اسے ہم یہاں پر لے رہے ہیں rape lock کا ہے وہ کیا ہے the meaning of lock is the lock of hair یہ ہے لٹ پالوں کی یہ ہے زلف جو کہ کٹ لی گئی ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے ہیروین کے ساتھ مس ایرابیلا فرمور کے ساتھ جو کہ یہاں بیلینڈا ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں خیر تو یہ ہے rape یعنی زیادتی زلفوں کے ساتھ کہ اس کی زلف کٹ لی گئی یہ زیادتی ہوئی ہے ہیروین کی اس پوئیم میں اس پر سیٹائر اس پر تنز ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے واقعات بڑی بڑی دشمنیوں کو جنم دیتے ہیں زندگی میں اور ہماری ساری زندگی ان چھوٹے واقعات سے برامد ہوئے ہوئے بڑے واقعات کی نظر ہو جاتی ہے بڑے سانہوں کی نظر ہو جاتی ہے اس آرٹی فیشیلیٹی پر اس آنا کے بت کو گرانے کے لئے لکھی گئی تھی یہ نظر ہو اورگینزیشن ہے جی فائیو کینٹوز پر مشتمل ہے سٹرکچر میں اس کے فائیو کینٹوز پانچ بڑے بڑے بند ہیں اس اپک پوئیم میں موہ کے پک پوئیم میں ایم کیا ہے کیا مقصد ہے کس مقصد کے تحت لکھی گئی ہر پیس آب لیٹریچر کسی مقصد کے تحتی لکھا جاتا ہے کسی فلوسوفی پر لکھا جاتا ہے وہ فلوسوفی کیا ہے اس نظم کے پیجے وہ ہے ایرسٹوکریسی ایرسٹوکریسی ایلیٹ کلاس جو اشرافیہ ہے جو ہماری بڑی کلاس بڑی کلاس سے میری مراد یہاں یہ جسے ہم مادیت پر پورا سمجھتے ہیں جو مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں چند فیملیز وہ ایرسٹوکریسی ہے کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہے انٹرنیشنل ایرسٹوکریسی بھی موجود ہے بلینئرز موجود ہیں اس پر تنز کرنا مقصد تھا کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے اس پر ایک تنز ہے اور وہ کتنی چھوڑی چھوڑی چیزوں کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس پر ایک تنز ہے اٹھنے بیٹھنے پر چھے چمچ استعمال کرنے پر فراغ کو کس طرح اڑنا پہننا ہے لپس کا استعمال کیسے کرنا ہے آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اس نے ایسے کیوں دیکھ لیا یہ تمام پر غور کرنے کا ہی تو ان کے پاس ٹائم ہے کیونکہ پیزے دو کمانے والی بات ہے نہیں وہ تو پہلے ہی بہت ہے تو ان کا سچ از کاسمیٹکس کا استعمال کیسے کرنا ہے ان تمام جو ال مینرز ہیں اس کو ہم نے بنا دیا سیویلائز مینرز ان پر بات کرنا ان پر تنقید کرنا اس کا مقصد تھا یہ جو تی ہاؤزز کلچر تھا اس کا جب آغاز ہو رہا تھا اس پر تنز کرنا مقصود تھا جو ہماری رورل لائف تباہ ہو رہی تھی انگلینڈ میں جب شروع ہوئی تھی تو اس پر تنز کرنا مقصود تھا جو ایک زندگی کی سادگی تھی خوبصورتی تھی وہ ختم ہوتی جب ایکزینڈر پوپ کو نظر آئی تو اس پر تنز کرنا مقصود تھا ارسٹوکریسی پر ایلیٹ کلاس پر اشرافیہ پر تنز یہ اس کا خاص مقصد تھا جی نظم کا پلوٹ کیا ہے فرم دی ٹیکسٹ بک سے بیسٹ اون ایکچول انشیڈنٹ اصل واقعہ تھا جس پر اس کا بیس ہے ایک اصل آفیہ کے ہیرو نے کہہ لیں ایک شہزادے نے لٹ کاٹ لی ایک شہزادی کی دوسرے قبیلے کی اور پھر کس طریقے سے ان میں لڑائی نے جنم لیا اور پھر پوپ کو کیسے درمیان میں لیا گیا اس اصل واقعہ کو قلم بند کرنا مقصود تھا دو فیملیز کی لڑائی کو ختم کرنا مقصود تھا یعنی ایک طرف جناب چودری صاحبان کا گروپ ہے دوسری طرف ملک صاحبان کا گروپ ہے یا جٹ صاحبان کا ہے چلیں سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف جناب پیٹرز ہیں دوسری طرف فرمارز کے قبیلے ہیں دو قبیلے ہیں بکم انوال لٹکارٹلی سرن دا ہیڈ آف ایرابیلا فرمارز ہے یہ جناب ایک واقعہ ارونوما ہوا ایک قبیلے کے پیٹرز قبیلے کے ہیرو نے شہزادے نے بھمرے نے مس ایرابیلا فرمار فیملی کی جو تھی ان کی لٹکارٹلی ہے لڑائی شروع ہوگئی تو اس کے کریکٹرز ظاہر ہے بیرن اور مس ایرابیلا جو اصل کیریکٹر ہیں فرمار فیملی کی ہیں ان کا نام اس نظم میں بیلنڈا ہے یعنی ہیرو اس نظم میں بیرون ہے اور بیرن یعنی نواب اور بیلنڈا ہیروین ہے پیٹر جو اصل کیریکٹر ہے اس کا روح بیرن نے کیا ہے اس نظم میں ہوگی آپ کو آگے سمجھ میں آگے بات شروع کرتے ہیں موک ہیروائک ہے موک ہیروائک پویم ہو موک ہیروائک پویم یا موک اپک پویم ہو ایک ہی مطلب آپ نے لینا ہے موک ہیروائک ہوتی ہے موک ہیروائک یا موک اپک پویم جیسا کہ ہیومرس ہے مزائی ہے فنی ہے لمبی نظم ہے نیریٹیو ہے ایک کہانی اس میں بیان کی گئی ہے ہیرو اور ہیروائن کی تریویل سبجیکٹ کو ڈیل کرے گی چھوٹا سا کوئی سبجیکٹ لے لے گی جیسا کہ بال کٹنے کا واقعہ ہے یہ چھوٹا سا واقعہ ہے یہ اس نے لے لیا لیکن اسے بہت گرینڈ سٹائل میں پیش کرے گا جو کہ اپک کوئیم کا ہوتا ہے اصل اپک میں جو کریکٹرسٹکس ہیں اس پر ایک چھوڑی زی نظر ڈالیں گے سمجھنے کے لئے وہی ساری کریکٹرسٹکس اس میں موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک اصل اپک میں جیسا کہ پیرادائز لاؤسٹ ہے ایلیڈ ہے اوڈیسی ہے ان میں موجود ہیں اینیڈ میں موجود ہیں جو خصوصیات جو کہ ٹرو اپک ہیں وہی خصوصیات اس میں ہوں گی لیکن سبجیک بہت ٹریویل ہوگا موضوع بہت چھوٹا سا ہوگا جس سے لاؤسٹ آئے گا یا پھر لفظ بہت بڑے بڑے ہوں گے ویڈ ٹریویل آرڈنری ٹیم بہت چھوٹا سا معمولی سا ہوگا اور اس سے قہقہ آئیں گے ہنسی آئے گی ایس پیرڈی او اپک کی پیرڈی سمجھ لیں ایک مزا سمجھ لیں اپک مطلب ریکویسٹ ہوتی ہے گاڈ سے یا دیوتا سے یا دیوی سے کہ میری مدد کرنا میں ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں کم از کم بارہ بکس پہ اصل اپک لکھی جاتی تھی دس پہ لکھی پہلے پیرڈائیز لاؤس پھر بارہ کر دی ہے اس نے اسے بڑا کر کے تو یعنی اتنی ساری کتابی میں لکھنے جا رہا ہوں ایک موضوع پر میری مدد کرنا کسی سے بھی شروع میں مدد مانگی جاتی ہے سپر نیچرل آثورٹی سے سیمیلیز ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی اپک سیمیلیز میٹافرز ہوتے ہیں فیگرز اور سپیچ بہت زیادہ ہوتے ہیں اپک میں ڈسکرپشن آف بیٹلز ہوتی ہیں جنگ و جدل ہوتا ہے لانگ سپیچیز ہوتی ہیں تقاریر ہوتی ہیں کریکٹرز کی لمبی لمبی وارئر اینڈ شپس ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے وائجز دکھائے جاتے ہیں جنگ و جدل ہوتے ہیں سفر ہوتے ہیں یہ سب اپک پوئیم کا حصہ ہوتا ہے آئیے موک ہیرویک یا موک اپک پوئیم کے سٹائل کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے موک ہیرویک سٹائل امیٹیر دی فارمل پروپرٹیز اپک پوئیٹری جیسے ہم نے کہا مزائیہ ہوتا ہے اپک پوئیٹری کو ٹریٹ کرے گی لیکن ٹاپک اس کا تھیم بڑا مزائیہ ہوگا چھوٹا سا ہوگا موک ہیرویک پوئیم تینس ٹو بی لانگ ڈیوائیڈی انٹوز لائک اپک کی طرح اس کی بھی اپیسوڈز ہوں گی کینٹوز ہوں گے سٹینز آز ہوں گے بند ہوں گے دی کنونشنز آف دی اپک سچ اس فارمل انوکیشن جاؤں گے سیملیز ڈیسکرپسنو بیٹل یہ سب ان کا مزاق اڑایا گیا ہوگا کیسے اتاش پر جنگ ہوئی بیلینڈا کی اور بیرن کی یہ دکھایا جائے گا جیسے بیٹلز ہوتی ہیں اسل اپک میں جنگ و جدل ہوتا ہے اس میں ایک ٹیبل پر کسی گیم میں بیٹل دکھا دی جائے گی اس کا موک کرنے کے لئے مزا ریڈیکیول اس کی تضحیق کرنے کے لئے اسل اپک کے ری آف دی لاک جو ہے موک ہیروئک پوئیم ہے یا نہیں ہے نہیں والی تو بات یقیناً اس پوئیم میں ہے ہی نہیں یہ تو بیسٹ اپک پوئیم ہے موک اپک پوئیم ہے موک ہیروئک پوئیم ہے سیونٹین فورٹین میں الیکسینڈر پو ای ضرور لگائیے گا بھولیے گا نہیں جیسے میں بھولا سیڈرائزز دی سیریسنس سوشل گیندرنگ میں جو کچھ ہوا سرکلز میں وہ الیکسینڈر پوپ نے بڑی سیریسنس کی ساتھ لکھا حالانکہ ایک بڑا مزائیہ واقعہ تھا یہ کوئی اتنے بڑے قبیل کی جنگ بنتی نہیں تھی جتنے کی ہوئی دی کرائیم کیا ہے کٹنگ اوبر لاؤک او ہیر ایک لٹ کٹی ہے ایک زلف کٹی ہے اس کا بھی کوئی مطلب دو چار سو بال آگئے ہوں گے بس جو کھینچی سے چھپکے سے اس نے کٹ لی کیونکہ اسے پسند آگئے تھے اور اس نے رکھنے تھے اپنے پاس ٹوکن او بلو کے لیے ایک ٹوکن او میمری کے لیے کہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اس سین کو جتنی خوبصورت میں نے بلینڈا یہاں دیکھی ہے میں اس کا ایک چھوٹا سا ماسٹر پیس رکھنا چاہتا ہوں تصویر تو ظاہر ہے اس وقت کھینچ نہیں سکتے تھے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹوکنز ہی یاد دہانی کا سبب رہتے تھے زندہ رہتا تھا کوئی سین کوئی منظر کوئی خوبصورت سین سین یاد رہتا تھا دی کرائیم کیا ہے جی کٹنگ آب لاؤ ریکاونٹڈ ان ایپک سٹائل میں لکھا گیا کنونشن سچ ایز دی آرمڈ آرمین آب دی ہیرو کو جس طریق سے سجایا جاتا ہے ڈیڈز آب بیٹل جنگو جہدل انڈی انٹرویشن آب گارڈز کا جو انٹرویشن ہے وہ سب اس میں ہے کہ گارڈز کس طرح ہائل ہوتے ہیں ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور کر دیتے ہیں آر اپلائی ٹو دی ہیروائن پٹنگ آن میک اپ پر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے میک اپ کرتے ہوئے گارڈز کی سیلفز کی نومز کی انوالمنٹ ہے جو سپر نیچرل مشینری ہے اس پوئیم میں وننگ اٹ کارڈ کارڈ گیم کون جیتا ہے کیسے جیتتا ہے جیسے کی بیٹل جیت لی گئی ہو بہت بڑی سیلفز ہیں سپر نیچرل مشینری کے طور پر ان کی الگ سے ایک اسائنمنٹ ہے اس میں بات کریں گے سپر نیچرل مشینری ان ریپ آف دا لاک اوگے جناب ہم اپنی سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ پر آگئے کریکٹرسٹک کیا ہے ریپ آف دا لاک میں موکے پکھے رو ایک کوئن کی پیریڈی ہے سب سے پہلی اس کی کریکٹرسٹک کے پیریڈی ہے دوسری بات جو ہے وہ the title اس کا دیکھیں جی ریپ حالانکہ serious offense ہے لیکن اس کو ایک بہت ہی serious way میں ہی دکھایا گیا لیکن ریپ جو ہے وہ ریپ نہیں ہے جس کا dictionary meaning جو کہ ہمارا denotative meaning meaning وہ نہیں ہے بلکہ connotative meaning ہے کہ ایک لٹ کاتی گئی ہے function of machinery کے supernatural creatures self norms جیسا کہ میں نے بات کی اس پہلک سے ہوگی وہ سب characteristics یعنی جو کہ ایک اپک کوئن میں ہوتی ہیں اس میں دکھائی گئی ہیں with all the seriousness لیکن topic کیا ہے جی وہ serious نہیں ہے structure بھی بالکل اسی طرح جیسا کہ اصل اپک کا ہوتا ہے division cantos میں ہے invocation ہے مدد مانگی گئی ہے action and theme بھی بالکل وہی ہے جو کہ اصل اپک کا ہوتا ہے لیکن trivial ہے subject theme philosophy وہ بہت trivial ہے صرف ایک لٹ کاتی گئی ہے and that's all اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جیس پوئن میں تو یہ تھا جی ہمارا پورا مطلب اس نظم کا rape of the law کی سمری یہ تھا اس کا introduction کہ یہ کیوں موقع اپک کوئن ہے جو assignment اس حوالے سے بنے گی وہ یوں بنے گی کہ how do you think that rape of the law is a mock heroic poem کیسے آپ سوچتے ہیں کہ یہ mock epic poem ہے mock epic poem ہوتی کیا ہے اس کی characteristics کیا کیا ہیں اس epic poem کا مقصد کیا ہے rape of the law کی اہمیت کیا ہے انگریزی لیٹریچر میں یہ ساری باتیں آپ نے یہاں دیکھ لیں hopefully آپ کو یہ assignment اب آسان لگے گی بنانے میں اور بولنے میں thank you so much چلافست